ہلو اریون اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل کمیشن فور ومن کے بارے میں مطلب راشتی مہیلہ آئیوگ دوستو یہ پری اور مینس دونوں کے سیلبس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایم پی پی ایس سی کے نئے سیلبس کے لیے بھی اور یہ یو پی ایس سی کا بھی فیورٹ ٹاپک ہے ہر سال سے کوششن لگ بگ لگ بگ آتے ہیں مینس میں یہ کوششن پوچھا جا چکا ہے کہ راشتی مہیلہ آئیوگ کا ایک انیلیٹیکل آنسر بتائیے کہ ابھی تک یہ کتنا سفل رہا ہے اور اس کے ابھی بھی پروسسنگ میں کون کون سی ایشیوز ہیں ان کے بارے میں انیلیٹیکل کوششن پوچھا گیا تھا 15 مارکس میں لکھنے کے لیے تو آج ہم اس کو سمجھنی کوشش کریں گے اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ اس کے سارے کمپوننٹ کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کی شروعات ہم سب سے پہلے کریں گے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سٹیچری باڈی ہے اور سٹیچری باڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جو پاس کیا گیا تھا 31 جنوری 1992 کو اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں نیسنل کمیشن فار وومن ایکٹ 1990 1990 میں ایکٹ پارت کرنے کے بعد 1992 کو یہ گھٹت کیا گیا تھا اور پہلا جب گھٹت کیا گیا تھا وہ سٹ اپ کیا گیا تھا 31 جنوری 1992 کو تو اس کا مطلب جیسے ہم پھر نام سے ہی پتا چلتا ہے اس کمیشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کو وومن کو اینیبل کرنا ہے تو یہ کمیشن یہ شیور کرتا ہے کہ ہر اسطر پر ہر لیول پر وومن کا پارٹیسپیشن سہی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے جو بھی پالسی فارمیشن ہو رہا ہے جو بھی قانون بنتے ہیں ان میں محلاؤں کے لیے برابر پرویزنز ہیں کی نہیں ہیں ٹھیک نہ تو ایکویلٹی این ایکویل پارٹیسپیشن جو ہے اس کا پرموکہ ادیش ہے جو فرسٹ نیسنل کمیشن بنا تھا تو اس کی چیئرمن بنائی گئی تھی مسٹس جینتی پاٹھک جن کو ہم کہتے ہیں یہی بات نیچے ہندی میں چلے گی اور وہی بات اوپر انگلیس میں چلیں گی یہ ہے جائنتی پاٹھک جو پہلی نیسنل کمیشن فار مومن کی چیئرمن بنائی گئی تھی اس کمیشن کو سیویل کورٹ کے سارے ادھکار پرابت ہوتے ہیں مطلب ایک دیوانی نیالے کی طرح یہ کائے کرتا ہے اور جہاں دیوانی نیالے کہتے ہیں تو آپ کا مطلب وہ سارے مددے جیسے کی اگر کسی کی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اس کو سارا انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں ان کو بھولا سکتے ہیں سمن کر سکتے ہیں ان سے کوئی بھی ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کے لئے ان کو آرڈر دے سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ سارے کام ان کے نیسنل کمیشن فار مومن کے کرتے ہیں ٹھیک نا تو یہ بیسک انٹرڈکشن آپ کو معلوم رکھنا ہے ڈیٹ اچھے فیاد رکھنا کہ تھرٹی ویس جنوری انیس سو بانوے کوئی گھٹت کیا گیا تھا اور انیس سو نبے میں جو ہے راشتی و محیلہ آیوگ ادھینیم جو ایکٹ ہے وہ پارت کیا گیا تھا اس کے بعد اب دیکھیں جو محیلاؤں کے لئے مکروفے دس قانون کون کون سے ہیں جو دیس میں ورطمان میں چالو ہیں اور ان سب کے نام لگ بک آپ کو بیسک بیسک یاد ہوں گی ایک بار دوبارہ ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں یہ انگلیش میں ہیں ہندی میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو یاد ہو جائے گا انیس سو چھتر میں جیسے قانون بناتا ہے The Equal Remuneration Act مطلب برابر آئے ادھینیم برابر روجگار آئے ادھینیم مطلب ایک ہی کام کے لئے جتنا پرس کو آئے ملتا ہے اتنا ہی محیلاؤں کو دیا جائے گا انیس سو اکشت میں آیا تھا دہیج پرتشید ادھینیم داری پربیشن ایکٹ اس کے بعد آیا تھا 1956 میں ایمورل ٹرافیکنگ پرونشن ایکٹ جو بھی دے بیاپار سے سمبند ٹرافیکنگ ہوتی ہے ان کے پرونشن کے خلاب یہ PCPNDT آپ کو ایک نام یاد رکھنا آپ کو پتا ہے کہ جنو سے پہلے جو لنگ جانچ ہے آپ کو پتا ہے کہ لنگ جانچ کیا ہے گیر کانونی ہوتی ہے تو یہ کانونی 94 میں آیا تھا کیونکہ اس سمائے کیا ہوتا تھا کہ پہلے پتا کروا لیتے تھے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی اور لڑکی ہونے پر پہلے ہی اس کی حرطیا کر دی جاتی تھی اس میں بہت سارے جو نرسنگ ہومز ہوتے ہیں وہ بھی ان کا جو ہے اس میں پارٹسپیشن ہوتا تھا وہ مل کے پیسے لے کے کام کر دیتے تو پی سی پی اینڈی ٹی ایکٹ 1994 میں جو آیا تھا تو اس نے کیا کر دیا اس کو illegal کر دیا تھا MTP ایکٹ ہے medical termination of pregnancy سمجھ رہے نا تو یہ بھونڈ جانچ والا جو تھا وہ بھونڈ لنگ جانچ کو اس میں گرکن ہوتا medical termination of pregnancy ہوتا ہے کی گرب گرانا مطلب اگر اس ایکٹ میں یہ بتایا گیا تھا کی کون کون جو ہے گربتی ہونے کے بعد بچے کو نہیں گرا سکتا اور کون کون گرا سکتا تو کچھ specific conditions دیئے گئے تھے یسے کی 22 سپتہ تھا یادی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے بچے میں کوئی جنوے سے بیماری ہے یا پھر جو مدر ہے اس کو کچھ problem ہو سکتے ہیں complication ہو سکتے ہیں اس کے کارن سے جو ہے اس ایکٹ نے ایسے پرابدھان کیے تھے کہ آپ ان کنڈیشن میں بچے گرا سکتے ہو اس میں بھی specific اسپتہال ہوتے ہیں جن کو ادھکار ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کی دیکھ ریکھ میں یہ پورا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ فتی پرویشن کے لیے بعد میں کانون انیو فتاسی میں آیا چائلڈ میریج کے لیے پرویویشن ہے 2006 میں بال بیوائے کے خلاب سیکسوال حراسمنٹ ایٹ وومن ایٹ ورک پلیف دوزار تیرہ جو ہے یہ آپ کے آدھ رکھنا ہے اس کو ویشاہ کا گائیڈ لائنز کو بھی اس کے بیکڈاؤن میں رہتا ہے مٹینیٹی بینیفٹ ایکٹ ہے آپ کو پتا ہوگا جیسے 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 پردھان منتری کی تو ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہے جو میٹینیٹی بینیفٹ دے دی جاتی ہے تو الگ وقت چھپی سپتہ کے لیے اس میں آپ کو پیڈ لیف دی جاتی ہے کسی بھی روجگار میں ہو تب بھی آپ ہو تو آپ گھر پہ ہوگے تب بھی آپ کو پوری سیلے ملے ہندو سکسیشن ایکٹ ہے 1956 تو یہ ہندووں پر لاغو ہوتا ہے جو ویوہ سمبند قانون پروائیڈ کیا جاتے ہیں اس کے بعد دیکھو کس استیدی میں آپ اس کمیشن کے پاس جا سکتے ہو ٹھیک نا تو جیسے کی آپ کو کسی نے ماتر دینے سے منع کر دیا جب آپ دومیسٹک وائلنس فیس کر رہے ہو دومیسٹک وائلنس کے لیے الگ سے ایکٹ بھی ہے جو 2005 پانچ میں آیا تھا یہ میں نے پڑھ آیا بھی ہوا ہے تو آپ ایکٹ وائل ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نا تو دیا جاتے ہیں کسی بھی ورک پلیس پر کسی بھی ہاؤس میں یا کسی بھی رستے داری میں اگر آپ دیگنیٹی کے محیلہ کے خلاف کوئی بھی ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ گیر قانونی مانے جائیں گے اور کس طریقے کرائیں اس کے گھرے لو ہنسا کے ماملے ہیں دہی سے سمجھت ماملے ہیں میں نے IPC دھارا لکھی ہے انڈین پینل کوڈ کی جس میں اس سے سمجھت سجا کے پرابدھان کیا گئے ہیں سیکس رہنس کے بارے میں آرٹیکل 509 جو ہے سیکشن 509 آف IPC اس میں بھی بتایا گیا ہے کوئی فزیکل مولیس کرنے بھی کیجا سکتا ہے ریپ کیلئے بھی کیجا سکتا ہے کوئی دثمانی کیلئے مہیلہ کا کرنے پر اپڈکشن کے سارے جو ماملے ہیں وہ اس سیکشن کے بیچ میں آتے ہیں نرائی کے دورہ سادھی ہوتی ہے اس سے ماملے بھی ہیں مہیلہ ہے بھارتی ہے اور آپ کا ہس بین ہے وہ نرائی ہے تو اس کے سمجھ ماملے بھی نیسل کمیشن او وومن ہینڈل کر سکتا ہے ریپ کے کیس نائنٹی سی سی سکتے ہو کسی پرکار کہ آپ مولک عدی کار کسی کسی مولک کسی کمپنی دینے گئے اور آپ نے جیدہ اچھا دیا تھا لیکن کسی پرش کو لے لیا رہا رہا ہے تو اس کیس میں آپ جنڈر ڈسکرمیشن کا آروپ لگا کر آپ نیسل کمیشن اور وومن میں اپلائی کر سکتے لیکن جو امپلائر ہے اس کو عدی کار دیئے گئے ہیں کچھ سپیس فکر جاب میں چاہیں تو جنڈر سپیس لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں ایسے کیس میں ویکنسی ڈالنے کے پہلے جو جاب آرہا ہے کیبل مہیلہ آبیدن کر تو اس کیس میں چھوٹ دے دے جائے گی یہی بات ہم نے ہنی میں بتا دی گئی ہے آپ یہ دیکھ آپ کو بتا جوں کہ 2005 میں جو domestic violence prevention act آیا ہے اس میں بہت زیادہ سفارش ہیں اور amendment اور provisence ڈالنے کے لیے نیشنل commission of women نے لگتار سفارش کی تھی advises دی تھی اس case میں بھی ہم اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے act بھی background میں رہیں جو scheme in nd 65 1905 میں سرکار نے پھر amendment کر دیا ہے اور لگ 26 سبتہ ہے جو ہے paid leave آپ دے دی جائے جائے چاہے کسی بھی job میں ہو دوہری پرویشن دہیج پرتیش عدنیم 1961 MTP Act بتا دیا چار Marriage Act وائلنس Act وائلنس وائلنس چینج ہونا چاہیے تو وہ کام بھی کس کا ہے سرکار کا یہ structure دیکھ لیتے ہیں اس جو آیوگ ہے اس کا structure کیا ہوتا ہے تو دیکھو اس فل ٹائم میمبر میں دیکھو پانچ میمبر ہوتے ہیں جو ہمیشہ فل ٹائم آیوگ میں کام کرتے ہیں اور ان پانچ میمبر میں ایک ایس تی کا رہتا ہے ٹھیک نا اس طریقے سے پانچ میمبر رہیں گے اور ایک چیئرمن رہے گا ایک میمبر سیکریٹی رہے گا جو ایس ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے اس فیڈل میں جو ہے ایکسپیڈینس ہوگا ٹھیک نا تو اس کی چیئرمن جو ہوتی ہے موسی فیمیل بنائی جاتی ہیں ابھی تک ہر بار فیمیل ہی بنی ہی اور جدہ تر میمبر ہوتے ایک بار ایسا ہوا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنے کس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے ایک چیئرمن رہتی ہیں اور پانچ میمبر رہتی ہیں اور ایک رہتا ہے سینٹرل گورنمن کے دورہ نومنیٹ کیا گیا سیکٹرٹری یہ بات آپ کو سمجھ جانے چاہے کہ یہ سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم پریزنٹ سٹرکچر کی بات دیان سے دیکھیں ابھی جو چیئر پرسن ہیں ان کا نام ہے میسز ریخہ سرما ان کی علابہ پانچ اور میمبر ہیں ان کے نام میں آپ یہ یاد رکھنا تو پہلے جو میمبر ہیں جیسے تو ان کا نام ہے کملیش گوتم میسٹر سوسو سائزا شریمتی چندر مخی دیوی میسز شاملہ ایس کندر اور ڈاکٹر راجل بین ایل دیسا یہ پانچ میمبر ہیں اور ورطمان میں جو ریخہ شرما سہی یہ اس کی چیئر پرسن ہے یہ سارے نام یاد رکھنے کی جرود نہیں ہے اس کے بعد پاور آف کمیشن کیا ہوتی ہے پاور آپ پتہ ہو نا چاہیے کسی بھی پرکار جو پرولم ہم نے پہلے ڈسکس کی ان میں سے کوئی ایک ایش ہوتا ہے تو آیوگ جو ہے آگے آکر انکوائری کرائے گا انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کے خلاف جو ہے اس کی پروسیس جو ہوگی لٹیگیشن کی کوٹ میں جو وکٹم ہے اس کے ساتھ کھڑا رہے گا دیس کے کسی بھاگ سے کسی بھیکتی کو سمن بھی سکتی ہے اور آپ کو بھول سکتی ہے جانچ کرنے کے لئے پوچھ چانچ کرنے کے لئے چاہے کوئی سا بھی ڈاکومنٹ ہو اب یہ پروسیس اس کا کام کرنے کا طریقہ ایک تو سو موٹو ہو سکتا ہے مطلب اپنے بول کر کسی بھی طریقے سے ان کانٹر کر پروبلم بتا سکتے ہیں تو آپ آئیں گے آگے تو وہ طریقہ ہوتا ہے سو ایو مطلب یہ ہے کہ آئیو کو خود لگتا ہے اور آگے 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 آپ کی ہیلپ کرے گا اور آج جو سب سے بڑی پرویزنز ایسے کیے گئے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں کر سکتے ہو اس کو کہا جاتا ہے پہچان کی چوری تو اس کے خلاب بھی گیر قانونی ہے وہاں دھارہ 66 کی بات کی تھی یہاں پر بھی یہ دیکھو کہ جو ہو رہا ہے کہ اس کو انیسی لوگ میسیج کرتے ہیں سب پلیٹ فنکشن ہوتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے لیگل فنکشن ہوتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے ان کے ریسرچ کے فنکشن سب سے پہلے ہم کاؤنسلنگ کے فنکشن دیکھیں تو دیکھو کاؤنسلنگ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو پولیس ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرے گا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ میں کیا کرتی ہے اگر فیملی کی ایشیو ہے تو وہ سیٹل کرنے کوشن کرتی ہیں اور کاؤنسلنگ کرتی ہیں اس بات میں دھیان رکھتا ہے مہیلہ کے ساتھ جو ہے اس میں بھید بھاو نہ ہو تیسرا میں کوٹ میں اپنے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو کے پیس کرتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے legal category میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی ایکٹ کام کر رہے ہیں ان میں ایک ایک امینڈمنٹ پروپوس کرتی ہے جو نیو قانون کی ضرورت ہے یا نیو قانون جو بن رہے ان میں اپنا input دیتی ہے جو بھی بل آنے والے ان میں کیا پریورت ہے اگر کوئی ایسا قانون آ رہا ہے جو محلی کو میں بھید بھائیو کرتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے اس میں اپنی شفارشن دیتا ہے تیس ہوتا ہے کوٹ انٹرونشن اگر کسی کوٹ میں پرسیڈنگ چل مدد کرتی ہے تو یہ لیگل کام ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے ریسرچ فنکشن میں سارے آورنیس کے کام آ جاتے ہیں اور فیڈویک آ جاتا ہے کہ پریورتن کی ضرورت ہے جو سیمینہ آئیوزت کرائی جاتے ہیں کونفرنس ہوتے ہیں پپلک ہیئرنگ ہوتی ہیں تیکی اس لگاتار جو سمائے بدلتے کے ساتھ سارے کانونوں میں بدل آف کی ضرورت ہوتی رہے اور جو پولیسی ریسیزن ہو رہے ہیں ان میں بھی اپنے انپوٹ دیتی ہے کہ یہ آنکرے ڈیٹا اسٹیٹک اور فگرز پتھرے پانس سالوں میں آئے ہیں جو سرکار کو دے گی سرکار اس کو سٹیڈی کر کے نیا پولیسی بنانی ہوگی تو اس میں یہ دھیان رکھے گا کی پولیسی میں کیا کیا لوپ ہولز رہے ہیں اور آگے ان کو کیسے فدھان نہ ہے اس کے بعد ایک بہت امپورٹن چیز دو نیسل کمیشن آف ومن نے ہی بنائی ہے اور یہی اس کا اوریجن اور شروط ہے وہ پاریوارک مہیلہ لوگ عدالتوں کی اسطح پناہ کروائی یہاں پر سب سے پہلے پاریوارک جو معاملے ہوتے ہیں مہیلہ کے ان کی سنوانے کے لیے یہ عدالتیں کام کرتی ہیں اور فلیکز بلیٹی کی عدال پر کام کرتی ہیں مہیلہ کا امپور کیا جائے جسٹس ڈیلیوری سسٹم میں تو مہیلہ کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر مہیلہ رہتی ہیں جو ان کو پوری پروسیڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں پوری لیٹیگیشن میں ایڈوائز کرتی ہیں ایسے جلہ اس طرح پر پریوارک مہیلہ لوگ عدالتیں بنائی گئی ہیں جہاں پر مہیلہوں کی مددوں کو سلجاتا اور قوڈیل طریقے سے ایک بہت اکرامہ روپ سے نہیں بڑے قوڈیل طریقے سے فیٹلمنٹ کرنے کی کوسس کی جاتی ہے اور جلدی فی جلدی ان کو اس کا فیصلہ دینے کی بات گیا تھی لگ بک پچھتر سو کیس ابھی تک پریوارک مہیلہ لوگ عدالتوں میں لیے گئے ہیں اور ان پر سرکار نے فیٹلمنٹ کرنے کی کوسس کی ہے اس طریقے پھر پھر پی ایلے ہیں یہ جو ہم اچھے زیاد رکھنا ہے کس کا انیشیٹیو رہا ہے نیشنل کمیشنر وومن کا انیشیٹیو رہا ہے تو آپ اس کے ایچیمنٹ لکھیں گے تو وہاں پر پی ایمیلے کی بات کریں گے کہ یہ کام کس نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا اس کے رویزنز میں کورٹ کو بتاتی ہے کہ مہیلاؤں کو براوری کا اس تھان دیا گیا ہے یہ اپنی خود کی انگوائری کمیٹی بھی بناتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہو کی جو بھی نیر بھائی ریپ کیس بات کی سب چیزوں پریوار کو آگے لانے مدد کرنے میں بہت سارے اور پرائیویٹ انجیوز نے بھی اس کو بات کو اٹھائی ہے لیکن نیشنل کمیشن آگے بھی اس پورے مدد میں سب کی مدد کی تھی اس کے بعد ہم دیکھیں تو سو اموٹو کی ہم نے بات کی تھی کہ مہیلہ خود اپنا پروسس کو کرنے سکشم نہیں تو آنکھیں مدد کرتی اس کے علاوہ یہ اینویل ریپورٹ پریزنٹ کرتی ہے اس کو سنٹرل گورنمنٹ کو اس میں سال بھر میں کون 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 سے کیس پر کیا کام ہوا اور جو سفارش ہوتی ہیں وہ راشتی ریپورٹ میں ورش ریپورٹ میں ہوتی یہ بات ہم اچھے سے یاد رکھنا ہے اس کے وقت ہم اچھی منٹ کی بات کرتے ہی آئیو کابی تک کام کیسا رہا ہے اس میں آپ کیا فیڈبیک دیں گے تو دیکھو یہ بہت ایمپورٹن چیز یہ رہی ہے کہ یہ جنڈر پروفائلنگ کرتا ہے پورے سٹیٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ میں کہ ان کے راجی میں مہیلہ کی استطیق کیا ہے جیسے کئی راجی میں جو میل ہیں وہ سکسٹی پرسینٹ ہیں اور جو وومن پارٹس سے پیش آئیو بیس پرسینٹ ہے تو وہاں گیپ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا پیچھے رہ رہے ہیں ٹھیک نا اس کے علاوہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پرویکٹب اور ڈیسیجن رہا ہے نیشنل کمیشن آف وومن کا کہ انہوں نے پریوارک مہیرہ لوگ قدالتوں کی اس کے علاوہ سارے میں نے لاؤز بتایا تھے آپ کو ان سب کو ریویو کرنے کام بھی یہ نیا کانون بنے ہی انہیں بہت سکری طریقے سے کام کام کرنے کو اس کی ہے جیسے کی ڈومیسٹک وائلنس بلی 2005 میں آیا تھا اس میں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا تھا اور سارے پرویزنز کو انکلوڈ کرنے کی کو سارے جو سارے ورکس کنسلٹیشن کرنے کو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں کیمپین ٹرپل کرنے کو سارے طریقے سے آپ کو یہ اچیمنٹ کچھ کچھ یاد رکھنا ہے جس میں یہ دو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آخری آپ لگ سکتے ہیں ٹرپل ٹلا کے ادھی آپ کو میس میس کا آنسر آتا ہے پوزیٹیو ورنیگٹیو وہاں پر دونوں بتانے ہوں پوزیٹیو بات لئے تب لیمیٹیشن بتا دیتا ہوں سب سے لیمیٹیشن آتی ہے کہ سنٹر گورنمنٹ کی گرانٹ پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں بہت کچھ کام نہیں کر پاتے دوسری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ سارے appointment گورنمنٹ کے دوارہ ہوتے ہیں میمبر کو خود کوئی پاور نہیں ہے اگر ان کے آیوپ کو لگتا ہے کوئی ایکس سرکار ہی نہیں ہے سارے سرکار کے نوضان پر ڈپینڈنٹ نہیں نہیں پوری طریقے سے جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہندی انگلیش میں اس کو ٹوث لیس ٹائگر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہو کہ کچھ سالوں پہلے پب اٹیک ہو گیا تھا یہ پر میں جانا اس طریقے کپڑ پہن اس طریقے کا بیہار کرنا ہمارے کلچر کے خلاف ہے ایک ہندو وادی سنگ نے پب میں جا کے مینگلور میں اٹیک کر دیا تھا کچھ مہیلاؤں پر لیکن دککت یہ ہو گئی کہ آیوگ نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے جو ریپورٹ سممیٹ کی تو انہوں نے یہ کنکلوزن نکال کہ مہیلائیں جو پب میں گئی تھی وہ صحیح نہیں تھا مطلب وہ پب میں سرکشا کے صحیح پرادان نہیں تھے مطلب مہیلاؤں کو وہاں جانا گلت تھا اس طریقے سے بہت رور ہوا تھا پورے دیس میں اور بعد میں جو ہے گورنمنٹ نے اس میمبر جس کی لیڈرشپ میں کمیٹی بنی تھی سٹیڈی کے لئے ان کو ہٹا دیا بس یہ ہوا حالانکہ ان کا بھی بہت کرٹیسزم ہوا تھا کہ ایسا کنکلوزن اس کا نکال اس طریقے سے یہ کنٹروورسی ہوئی تھی جب سپریم کورٹ میں گورنمنٹ ایک پکش رکھتا تھی 497 جو IPC کی دھارہ اس کو ہم کو چینج کرنا ہے تو NCW جو نیسل کمیشن وومن ہے انہوں نے یہ اسٹین لیا تھا 497 کو چینج نہ کیا جائے اب دکھکت کیا سمجھ لوں 497 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اب کیس ایسے پرابدھان کیے گئے ہیں کہ وہ میل کے لیے زیادہ رائٹ ہے اور فیمیل کو بہت کم رائٹ ہے جیسے کی آپ کو بتاؤں کہ ایک ہزبنڈ وائف ہے تو اگر وائف چیٹ کرتی ہے تو ہزبنڈ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی وائف کے خلاف کیس کر سکتا ہے لیکن اگر کسی وائف کا ہزبنڈ چیٹ کرتا ہے تو وائف کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہزبنڈ کے خلاف کیس کر سکتا ہے اس کے لیے گبرمنٹ اس میں چاہ رہی تھی اور سپریم کوٹ میں چل رہا تھا لیکن ncw نے یہ کہا کی 497 میں ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھو کہ مل اور فیمیل میں انتر کرتا ہے اس لیکن ncw نے کوئی بھی ہوتا ہے مہیلہ ہوتی ہے مہیلہ ہوتی ہے مہیلہ ہوتی ہے سپریم فورٹ نے اس کو جو ہے اور پورے دیس میں جن کے اس سٹینڈ پر بہت ان کا کرتیس ہوا تھا پرسن کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میل اور فیمیل میں دو لوگ میں ایڈلٹی ہے کوئی کیس ہوا ہے تو وکٹم مہیلہ ہوگی اور اوفینڈر میل ہوگا لیکن جب سپریم کوٹ کی نظر میں دونوں برابر ہوتے ہیں تو کوئی بھی قانون جو ہے اس طرف جھکا ہوا ٹھیک نا تو فور نائیڈ سی مگ جو بھی ان کی سفارس دی گئی تھی ان دن ہونے اس کی خلاب بہت یہ ہوا تھا اس میں یہ کہا تا ہوتے ہیں ہمیشہ پیڑت کون ہوتی ایک مہیلہ ہوتی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب آگے کیا ہو سکتے 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 سب سے امپورنٹ یہ ہے کہ ان کو اپنے میمبر چننے کا ادھیکار ہونا چاہیے ٹھیک نا گرامین اس طرح پر ان کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے گرامین اس طرح پر مہیلہ کو بتاؤ کہ آپ کو یہ ادھیکار پرابت ہیں گھر میں دومیسٹک وائلنس کی زکار ہوتی ہیں کنٹری میں بہت سارے کیمپین کرو ورکشاپ کرو کنسلٹ کرو لوگوں کے ساتھ ٹھیک نا اور یہ ایک اگر اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ جو اگر چیئرمن ہے اس کو یونین کیونیٹ منیسٹر کا درزہ دو اور ان کے میمبر کو منیسٹری کا درزہ دو اس سے یہ ہوگا کہ ان سفاروسوں میں تھوڑا سا بھار آئے گا کیونکہ سفاروسوں کی کوئی ویلیو نہیں سرکار چاہے یا نا چاہے ٹھیک تو ان کو ایک درزہ دینے کی بہت ضرورت ہے اس کے علاوہ جو کمیشن کو فنڈ ہے لیکن یہ معاملوں کی اگوائی راجیوں میں بھی کرتے ہیں تو راجیوں کے دورہ جو بجٹ دیے جاتے ہیں اس میں بھی کچھ فنڈ ہو چاہیے جو کس کو جانا چاہیے نیشن کمیشن آف وومن کو جانا چاہیے لیکن فنڈ کون دے رہا سنٹرل گورنمنٹ ہی دے رہی تو یہ جو ہے کہ ان کو ایک کیندر منتری راجی منتری درزہ دو وومن وز کرییٹڈ بائی بتائی آپ کس نے کیا تھا میں نے بتایا تھا بھی آپ کو سرکار نے کیا کیا تھا ایک ایک پاس کیا تھا 1990 میں اس کے بعد 31 جنوری 1992 کو پہلی بار سیٹ اپ کیا گیا تھا برطمان میں اس کی ادھکش ان کا نام کیا بتا ریکھا جی دوسرا کوشن یہ ہے یہ آپ دیکھو کہ اس میں سا کرک سٹیٹمنٹ آپ کو چوز کرنا ہے it is a constitution body established in 1992 ncw mtl یہ ایک سمویدھانک نکائے ہے جس کا قرشن 1992 میں ہوا تھا ncw is made up of chair person five member and member secretary national commission of women میں ایک chair person ہوتے all nomination appointment is done by parliament and all of the above آپ کو صحیح correct منٹ چھوڑنا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ پہلا غلط ہے کیونکہ یہ constitution body نہیں دوسرا صحیح ہے تیسرا آپ کو بتا جی کس سرکار کے دورہ ہوتا ہے نہ کی پارلیمنٹ کے دورہ سوری کس کے دورہ ہوتے ہیں یہ جو چینجز جو بھی ہوتے ہیں وہ کس کے دورہ ہوتے ہیں سنٹرل گورنمنٹ کے دورہ ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہو گیا صحیح answer کیا رہے گا B اور یہاں پر صحیح کے انظر رہے گا س اس طریقے سے question آپ اور بھی دیکھ سکتے ہو basic کی جو میں آپ کو سمجھا دیں اب آپ means اور یا ہنڈر ورڈ میں لکھنے کے لئے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا ایک format تیار کر لو آپ کی اس کاریوں کا آلو چنا مک ملیانکن کیجئے اور اس میں کس صداروں کی آپ سکتا ہے اس کا ایک کوشن اچھا بن سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ آنسر کی طرح اس کو لکھنے کوش کریں اور کوش کریں کہ چار یا پانچ منٹ میں آنسر پورا ہو تو آپ ایک فلو میں آ جائیں گے تاکہ پورا آنسر آپ کا کمٹیٹ ہو جائے مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا کمنٹ کر کے آپ کا فیڈبیک دینا اور دوسروں کے شاہر کرنا چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا thank you so much for watching and all the best for your exam